صاحب سب سے پہلے سادہ سا سوال ہے کس کی کیمپین آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امپریسیو رہی ہے وہ کیمپین چاہے جلسوں کی صورت میں ہو میڈیا کے اندر ہو سوشل میڈیا کی اوپر ہو نیوز پیپرز کے اندر ہو کس کی کیمپین زیادہ امپریسیو رہی ہے زیادہ عوام کو انسپائر کر پائی ہے جی مجھے لگتا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اچھی انتخابی مہم چلائی گئی ہے اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو تو یہ تھا کہ انہوں نے اندرونے سندھ اور شہری سندھ کے اندر خاصی پلاننگ کے ساتھ اپنے ٹکٹس دیئے جو فیصلے الیکشن سے پہلے کے ہوتے ہیں انہوں نے خاصا کام کیا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری کو ایک نئے چہرے کے طور پر انٹروڈیوز کروایا ہم نے دیکھا کہ آسفلی زرداری کے جلسے کم رہے بلاول بھٹو زرداری اور آسفہ بھٹو زرداری کے جلسے جلوس زیادہ رہے تو انہوں نے ایک انپریشن دینے کی کوشش کی کہ یہ ینگ بلڈ ہے اور اس کے ذریعے انہوں نے یوت کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تخابی تکاریر کے اندر بھی سینسیبل خیالات کا اظہار کیا انہوں نے روایتی جو پولرائیزیشن ہو چکی ہے اس معاشرے کے اندر اس سے بچتے ہوئے خصوصاً تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ہونے والی سزاؤں کے حوالے سے انہوں کا بڑا مچور رد عمل تھا اس لیے مسلمنی قنون سے اور باقی جماعتوں سے میں انہیں ان کی انتخابی مہم کو بہتر سمجھتا ہوں تیسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ پنجاب کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے خاصی محنت کی ہے یہاں پہ آگری الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو اگرچہ اس کا فائدہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے یہ ہمیں آٹھ فربری کو پتا چلے گا لیکن اگر ہم بات کریں مسلمنی قنون کی مسلمنی قنون نے اتنی محنت سندھ میں جا کر نہیں کی جتنی پیپلز پارٹی نے سندھ سے پنجاب میں آگے کیا ان ساری چیزوں کو ملائیں تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم بہتر تھی امپریسیو رہی ہے آپ کے مطابق کہ پیپلز پارٹی نے جو انتخابی مہم کی وہ کافیت تک بہتر تھی اچھا دوسری جانب ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات کریں یا ہم الیکٹرونک میڈیا کی بات کریں پرنٹ میڈیا پر بھی بہت بڑے بڑے نیوز آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ان سیاسی پارٹیوں جانب سے لگایا جا رہے ہیں آج یہی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے گڑھ کے اندر ایس بی سیٹ کے جو سلیم لیگ نون ہے وہ لہور کے اندر اور قصور کے اندر کرنے والی ہے پیپلز پارٹی لڑکانا میں کر رہی ہے تو یہ جو انتخابی مہم اختتام فزیر ہو رہی ہے اپنے اپنے گڑھ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اب اس ساری کیمپین کے دوران جو جو باتیں کی گئی ہیں جو جو منشور ان لوگوں کی جانب سے دیئے گئے ہیں اس کو اختتام اس طرح سے کرنا اور اس کے بعد جو عوام ہیں کیا ان کو اس حد تک انگیج کر پائی ہے یہ پارٹیاں کہ یہ ان کے منشور کے اوپر ان کو ووٹ ملے گا کیونکہ جو جو اس سینایری ہمارے سامنے رہا ہے پسلی اکون دو میں جی آپ کے سوال کے دو تین مختلف نکات ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے آخری دن پاور شو کرنا نفسیاتی طور میں بڑا اہم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس شہر میں یا اس صوبے کے اندر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سارے انتخابی مہین کے بعد اب ہم کمفرٹیبلی پولنگ ڈے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ آخری دن کا مجمعہ اس کا جو شک روش یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کتنے مقبول ہیں تو اس لیے وہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے منشور کا تجزیہ کرنا چاہیے وہاں پر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ عوام میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی قویسچننگ کا رجحان نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ سال ختم ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ جو آپ نے پانچ سال پہلے منشور دیا تھا اس میں جو وعدے کیے تھے ان پر عمل درامت کی کیا صورتحال ہے حالانکہ ترقی آفت و ممالک میں اس چیز کو خاصا اہم سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ پاکستان میں نہیں ہے اس لیے منشور والی سائٹ ابھی سیاسی جماعتوں کی خاصی کمزور ہے اس میں عملیت پسندی نہیں ہے اس میں بڑے دل فریب نارے ہوتے ہیں پریکٹیکلی وہ کیسے ممکن ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے اندر وہ ساری چیزیں کیسے کی جائیں گی اس کیسے اور کیوں کا جواب سیاسی جماعتوں کے پاس کیسے کیسے اور کیوں کے درمیان بھٹک رہی ہے زندگی پاکستان تحریک انصاف جو کیمپین باقی سبھی پارٹیز جلسوں کے ذریعے کرتی نہیں کی اوپر کی ہے یا سوشل پہ کی ہے مینلی یوٹیوب پہ کی ہے کیا تحریک انصاف یوٹیوب کیمپین کے ذریعے باقی پارٹیز کو وہ ڈینڈ ڈال پائے گی جو وہ جلسے اور جلوسوں کے ذریعے کر رہے ہیں جی گزشتہ الیکشن میں اور اس الیکشن میں ایک جو منفرد چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حالات کی وجہ سے اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو گراؤنڈ سے ڈیجیٹل میڈیا کے جانب شفٹ کیا ہے پہلے ٹریڈیشنل میڈیا جس میں اخبارات اور ٹی وی ہیں وہاں پر انتخابی مہم آتی تھی لیکن اب سوشل میڈیا کی طرف رجحان زیادہ ہوا ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک تو تحریک انصاف قانونی اور سیاسی طور میں مشکل میں ہیں انہیں گراؤنڈ کی اوپر الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے نگران حکومتوں کے کردار پر سوالیاں نشانات بھی ہیں تو اس کا حال انہوں نے یہ نکالا کہ چونکہ پاکستان کے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں انہوں نے بہت سے اپنا میسیج کنوے کیا ان کے امیدوار ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ان کے ایڈز کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں سو ابھی میرے خیال میں شاید اگلے الیکشن میں ڈیجیٹل میڈیا کی کیمپین بہت زیادہ بڑھ جائے لیکن اس الیکشن میں یہ ایک کمبینیشن ہوگا جس میں ہمارے پاس گرانڈ کی الیکشن کیمپین بھی ہوگی اور ڈیجیٹل میڈیا کی بھی ہوگی تو اس کمبینیشن کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس الیکشن ماجد کو ایمپیکٹ کر پائی ہے جو ایمپیکٹ باقی جماعتیں کر رہی ہیں پبلک پاپولیریٹی کو لے کر یا پبلک سینٹیمنٹ کی جانب توجہ حاصل کرنے کے لیے جی یہ اس کا ٹیسٹ کیس تو آٹھ فروریٹ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چار شہ ماہ میں دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا الیکشن نہیں ہوا جس کے وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ریزلٹس کیا پولنگ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں کے نہیں ہوئے سو اس سے پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے سب سے بڑا سوالیاں نشان یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی پریزنس تو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جب اسے کنورٹ کر کے پریکٹیکلی سڑک پہ لانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر انہیں ابھی کوئی ناکامی کا سامنا کرتی اچھا ابھی ماجد آپ نے خود بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین آپ کو امپریسیو لگی لیکن پنجاب کے اندر انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ سندھ کے اندر اس حد تک انگیج نہیں کر پائی اس نے ٹرائی نہیں کیا یا دیگر جو بھی وجوات ہو سکتی ہیں بٹ وڈیو ٹھنگ کے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ان کے لیے جو جس طرح سے بلاول نے یہاں پر ایکٹیویٹی یا کیمپین کے دران خود کو انگیج کیا ہے کس حد تک امپیکٹ آئے گا اس کا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے یہ پنجاب کے اندر جو ایک سو اکتالیس سیٹے ہیں وہاں پر عمومی طور پر رجحان یہ رہتا ہے کہ یہاں پر دو بڑی جماعتوں کی طرف لوگ جاتے ہیں یا تو عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں جو جیت رہا ہے یا ایسے امید بار کو ووٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں امکان ہے کہ یا تو یہ جیتے گا یا سیکنڈ نمبر پہ آئے گا پنجاب کے اندر تھری وے فائٹس کے بہت کم ایسے ہلکے ہیں جہاں پر تھری وے فائٹ ہوتی ہے سو اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنی بالکل پنجاب کے اندر تنظیمی بڑھایا ہے اپنی پینٹریشن کو مضبوط کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ دس سال کا جو ایک پیکیوم تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب میں اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بنک تو ضرور بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا لیکن خصوصاً سینٹرل پنجاب میں ہمیں کوئی ایسی سیٹے نظر نہیں آتی کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ ایک اچھا مقابلہ دے سکیں تو پنجاب میں مینلی یہ تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار اور مسلمی نون کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہوتا ہے ایس وی نو سندھ کی تو آٹ اوف آلموس سکسٹی سیٹس ہمیں کافی کمفٹیبل نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کراچی میں بھی وہ وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ سیٹے جیتنے کا اور کچھ سینئر صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آٹ سے دس سیٹے میں شاید نکال لے کراچی سے آٹ اوف آئی تنگ دوڑی ٹو سیٹس آہ تو وہ تو ایک الگ چپٹر ہے لیکن پنجاب کے اندر کتنی سیٹس کو ہم آہ پیپلز پارٹی کی کامیابی کہیں گے ان کیس اگر پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں اتنی نمبر آف سیٹس لے لے تو ہم کہیں گے کہ it was a successful کیپبین جی انشتہ دو الیکشنز کے ریزلٹ کو سامنے رکھیں تو اگر پندرہ کے آس پاس قومی اسمبلی کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کامیاب ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی اس سے زیادہ شاید دو بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے اور عوام میں بھی ایک یہ تاثر موجود ہے کہ شاید اس سے آگے وہ نہ جائیں لیکن بارہ الیکشن کا دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ غیر متوقع نہ تائی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ڈے کی ساری چیزیں پہلے ہی ڈسکس ہو جائیں اور عوام کو پتہ ہو تو پھر الیکشن کا چاہتے ہیں جب شہباز شریف کراچی جا کے الیکشن لڑے تھے چند سو ووٹوں سے ہار گئے تھے نہیں جیت پائے تھے الیکشن اب بلاول جب لاہور میں لڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں میں جی اس کو جیت ہار سے تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں کیونکہ بلاول بٹو تھوڑا سا ہی سوالے سے توجہ دیتے ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں خیبر پختون خان سے بھی الیکشن لڑا تھا وہ بھی وہ ہار گئے تھے لیکن وہ اس چیز کو ایز ایک پروگریسیو اپروچ لیتے ہیں پارٹی سٹرکچر کے لیے تنظیم کی بہتری کے لیے جی بلکل وہ وہاں سے بھی ہارے تھے اور اس دفعہ بٹو خاندان کراچی کے کسی سیڈ سے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا یہ تجربات ضرور کرتے ہیں ہاں اس میں اگر انہیں جیت مل گئی تو وہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہوگا چھیک ہے اچھا ماجد ایک سوال میرا اب کیمپینز کے اندر ہم جب ان مختلف بڑی جماعتوں کے جلسے یا کیمپینز یا ریلیاں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت عوام آ رہی ہے اور جس بھی پارٹی کوزن ہم ڈسکاس کرے تھے جس کا جلسہ دیکھ لیں اس میں عوام ہے اور ہم پریشان تھے کہ سب لوگ سب کے ساتھ ہیں کیا تو جب یہ پولنگ ڈے کی بات آتی ہے یہ الیکشن والے دن کی بات آتی ہے تو کیا یہ ووٹ اس طرح سے ان پارٹیز کے ساتھ کنورٹ بھی ہوتا ہے جب یہ کیمپینز کے دوران جتنے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کیا اتنے لوگ ووٹ بھی کاس کرتے ہیں جی بلکل اصل میں جلسے کا تاثر کسی گراؤنڈ کی ویہا سے یا کسی سڑک کی ویہا سے زیادہ نظر آتا ہے لیکن جب آپ ان ووٹس کو ہلکوں میں تقسیم کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی پارٹی منارے پاکستان میں جلسہ کر کے اسے بلکل بھر لیتی ہے اور ایک کامیاب جلسہ ہوتا ہے لیکن لاہور میں چودہ ہلکے ہیں ہر ہلکے کے اندر آپ کو اسی نوے ہزار ووٹ جیتنے کے لیے چاہیے سو جب ہم اس کراوڈ کو ہلکوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نمبر تو بہت کم ہے اس لیے جلسہ کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس سے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے عوام پر لیکن جب اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہلکوں کے اندر تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہلکوں کا ووٹ خاصت زیادہ ہوتا ہے اسی نوے ہزار تک ان کو ایم این اے کی سبوہ چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ اگر ٹک ٹاک کا جلسہ بھی ہو اور دو ملین لوگ بھی اس میں ہوں تو اس کو سیریس اتنا نہیں لینا چاہیے میند اپنی جگہ کرنی ہوگی کینیڈیٹس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل کرنی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کونسیچونسی میں جائیں گے کسی بھی سباہی اسمبلی کے حلقے میں یا کومی اسمبلی کے حلقے میں سو وہاں پر ہر حلقے کے اندر کچھ ساتھ آٹھ لاکھ موٹ ہوتا ہے اس میں سے آپ نے اپنا ویننگ چنک نکالنا ہے اچھا تھوڑا سا ماجد ٹائم کم ہے میں چاہتا ہوں ہم ساؤت پنجاب کی بھی بات کر لیں ساؤت پنجاب is very important for all of the parties استحکام کے لیے بھی ضروری ہے نون لیگ کے لیے بھی ضروری ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی انفیکٹ بہت زیادہ امیدیں ہیں وہاں پہ اور تحریک انصاف تو ہے ہی وہاں پہ تو آپ ساؤت پنجاب کو make اور break position کے پوائنٹ ایو سے کتنا important دیکھ رہے ہیں پنجاب کی نکتہ نگاہ سے اگر ہم بات کریں جی ساؤت پنجاب میں اس دور پیپلز پارٹی نے خاصی محنت کی ہے اور وہ ملتان میں مظفرگڑ میں کوٹ ادو میں راجنپور میں ڈیرہ غازی خان میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہتر پرفارم کریں گے سو یہ پیپلز پارٹی کو بھی جو اپنی انتخابی امیدیں ہیں پنجاب میں وہ جنوبی پنجاب سے ہی ہیں دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی کے سروراج جانگیر تانترین بھی جنوبی پنجاب کے ہی دو ہلکوں سے الیکشن لڑے ہیں سو سیاسی جماعتوں کی ترجیحات کے اندر جنوبی پنجاب بلکل موجود ہے لیکن اس دفعہ ایسے لگتا ہے کہ پہلے جس طرح ساؤت پنجاب میں ایک ویو چلتی تھی اور الیکٹیبلز کسی بھی ایک جماعت کی طرف چلے جاتے تھے اس دفعہ یہ پہلی دفعہ کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا اس دفعہ وہاں پر لوگ سپلٹ ہوئے ہیں الیکٹیبلز کچھ تحریک انصاف میں ہی رہے کچھ استحقام میں چلے گئے کچھ پیپلز پارٹی میں گئے تو جنوبی پنجاب میں اس دفعہ ویو نہیں بنی تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ وہاں پر خاصہ ٹف کمپیٹیشن ہوگا اور جس طرح ایک تاثر ہوتا ہے کہ جنوبی پنجاب پورا کسی پارٹی کی طرف چلا جاتا ہے اس دفعہ ذرا جو میرے لئے سب سے عام ہے بطور پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کے کتنے لوگ آپ کے خیال میں آ رہے ہیں پلس کیا کہہ رہی ہے آپ کو ٹرن اوٹ اچھا ہونے والا ہے نورمل یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید لوگ اتنا ووٹ نہ کریں بینگا جنرلیس کیا دیکھ رہے ہیں جی اگر ہم دوہزار بائیس کے بائی الیکشنز کو سامنے رکھیں تو وہ ووٹرہ ٹرن اوٹ تو جوش و خروش کے ساتھ ٹرن اوٹ بھی کئی حلقوں میں بہت اچھا تھا لیکن عمومی طور پر جب پورے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں سو خاصہ مشکل ہوتا ہے عوام کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں کئی دفعہ کئی کسی پارٹی کے ووٹرز مایوسی کا شکار ہوتے ہیں سو اگر زیادہ ٹرن اوٹ ہوا تو مجھے وہ ایک سیاسی موجزہ ہی لگے گا فیلحال ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہے گی ٹرن اوٹ کوئی خاصہ زیادہ ہو کیونکہ جب ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ففٹی فائی پرسنٹ یا سکسی پرسنٹ ٹرن اوٹ ایک بڑا نمبر ہوتا ہے لیکن جب اس کو ہم ووٹرز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ تقریبا چھ سات کروڑ ووٹرز بنتے ہیں کیونکہ مجھے میں نے سوال پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک پارٹی کی پوزیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ٹرن اوٹ کی اوپر اگر ٹرن اوٹ زیادہ ہوگا تو اس پارٹی وہ پارٹی امپریس کر پائے گی یا اپنی ٹف پوزیشن سے نکل پائے گی اگر ٹرن اوٹ نہیں ہوتا تو ریگولر آنے والا وہ ووٹر ہے جو کنمنشنل پارٹیز کا ووٹر ہے یہ نہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کا ووٹر ہے سو دس اس ویری امپورٹنٹ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ترجہ کا ہمارے ساتھ موجود تھے الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں الیکشن ڈے پہنچ آ گیا بلکہ سر پہ آگیا آج سے کیمپینز افتتام پذیر ہو جائیں گی کیمپینز کو مطلب ہو جائیں گے پرسو الیکشن ہے ہم جاری رکھیں گے ہم پہ الیکشن کمیشن کی کوئی پابندیری ہے ہم خبریں دیتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ نے ووٹ کے لیے ضرور نکلنا ہے آپ کے ووٹ کے اتنے ہی امپورٹنس ہے جتنا مطلب اوورال ہر ایک کے ووٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ضرور ووٹ دینے کے لیے نکلے تاکہ آپ کے ووٹ سے جس پی آپ جس کو چننا چاہتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں یا جس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں لیلے بدلے کا حوال ہے آپ ووٹ ضرور ڈالے in short ووٹ ضرور ڈالے